ملک میں دھند کی صورتحال مزید بگڑ گئی ملک بھر میں 35 پرواز منسوخ قوم اشارہوں پر بھی دھند کر آج ٹریفک روانی متاثر موٹروے ایم ون، ایم ٹو، ایم تھری، ایم فور اور فائف پر گاڑیوں کا داخلہ بند ایم فورٹین کو بھی بند کر دیا گیا موٹروے پولس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات، سات افراد جانبہک، اکتالیس افراد زخمی بہاولپور میں تیز افتار بز بے قابو ہو کر نہر میں جا گری، خاتون سمیت تین افراد جانبہک، سترہ زخمی جو ہی میں گاڑی کھائی میں گر جانے سے دو مزدور دم توڑ گئے، پندرہ زخمی ہوئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا سجاول میں کار اور ٹریکٹر میں تصادم، ایک شخص چل بسا چار زخمی، تین شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا اکارا میں ٹرک اور ہائی روپ میں ٹکر، خاتون جانبہک، پانچ افراد زخمی ہو گئے، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا نون لیگ اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات تیپ آ گئے آئی پی پی کو قومی کی ساتھ اور صبح اسمبلی کی گیارہ سیٹیں ملنے کا امکان، ذرائع کے مطابق جہنگیر ترین کو لو درہ کے بجائے اینے ایک سو انچاس ملتان سے ایجسٹ کیا جائے گا علیم خان اینے ایک سو سترہ اور آن چوہدری اینے ایک سو اٹھائیس لاہور سے الیکشن رڑیں گے نومان لنگڑیال کو ساہیوال، انجینئر گل اسغر کو خوشاب، آمیر کیانی کو اسلام آباد اور غلام سرور خان کو پنڈی سے ایجسٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ نے تاہیات ناہلی ختم کر دی، سیاستدانوں کی ہمیشہ کیلئے ناہلی اب نہیں ہوگی سمیلہ بلوچ کیس میں فیصلہ سنا دیا تحریری حکم نامے میں لکھا الیکشن ایکٹ میں ناہلی کی مدد پانچ سال ہے اسے پرکنے کی ضرورت نہیں آرٹیکل باسٹھ ون ایف ناہلی کی ڈیکلریشن اور مدد کے تعیون کا طریقہ نہیں بتاتا آرٹیکل کو الگ سے نہیں پڑھا جا سکتا تشریح شہریوں کے انتخابات میں حصہ لینے اور ووٹ دینے کے بنیادی حق کو ختم کرتی ہے عدالت عزمہ نے چھ ایک کے تناسب سے فیصلہ سنایا جسٹس یہیہ آفریدی نے فیصلے سے جزوی اختلاف کیا فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے نواز شریف اہل ہیں یا نہیں یہ تو قانونی ماہرین بتائیں گے فیصلہ آئین اور جمہوریت کے لیے خوش آئند ہے بلاول بھٹو نے کہا نواز شریف سمجھ رہے ہیں آج کے فیصلے سے انہیں فائدہ ہوگا لیکن بانی پی ٹی آئے ناہل ہوتے ہیں تو ان کی ناہلیت بھی پانچ سال کے لیے ہوگی آج محل میں ذاتی انتشار زیادہ نظر آ رہا ہے احسان اقبال کا جوابی وار بولے بلاول چاہتے ہیں ہاتھ پکڑ کر انہیں اقتدار پر بٹھایا جائے زرداری کہہ چکے بلاول سیکھنے کے مراحل میں ہیں تو ان کے بیانات غیر سنجیدہ ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے